بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک تقتل ملک منتشا وتنزئ الملک من منتشا وتعز منتشا وتزل منتشا بیدک الخیر انکا علا کل شئین قدیر صدق اللہ مولانوالعظیم وصدق رسولہ النبی القریم مجزے سامنین و ناظرین آج ہم جو اہم ٹاپیک کانسلیشن آب پاکستان 1973 کا ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈسٹیبوشن آف لیجسلیٹی پارز ڈیر فیلوس اس ٹاپیک پر پریویس پیپرز میں کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے جس انداز میں پوچھا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس ٹاپیک پر جو پروبیبل پوچھن فارمیلیٹ ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ون بائی ون ان کو ہم اڈریس کرنے کی کوشش کریں گے جو question پوچھا گیا وہ اس انداز میں پوچھا گیا کہ what is respective subject matter of laws to be made by the parliament and a provincial assembly and how an inconsistency between the two is to be resolved ڈیر فیلوس اس پر جو further probable question بن سکتے ہیں وہ یہ بن سکتے ہیں کہ کون سی assembly کون سا قانون پاس کرے گی یعنی کس سبجیکٹ پر کون سی assembly کون سا law pass کرے گی اور کون سی assembly کس area کے لئے law pass کرے گی دوسرا question جو بن سکتا ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ وہ کون کون سے areas ہیں یعنی کون کون سے قوانین ہیں جن پر دونوں assemblies جو ہیں وہ legislation کر سکتی ہیں تیسرا question ہمارا یہ بن سکتا ہے کہ اگر ایک قانون قومی assembly نے بنایا دوسرا صوبائی assembly نے بنایا اگر ان دونوں کے درمیان inconsistency آگئی تو ان میں سے prevail کون کرے گا چوتھا question کیا اگر federal legislative list کے اندر اس قانون کا ذکر نہیں ہے اس area کا ذکر نہیں ہے سبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے تو کیا پھر بھی parliament یعنی قومی assembly جو ہے وہ اس پر legislation کر سکتی ہے اگر legislation کر سکتی ہے تو کن حالات میں legislation کر سکتی ہے Dear fellows آئیے ہم سب سے پہلے پہلے question کو address کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ اس topic کے ساتھ یا یہ جو question میں نے آپ کے سامنے رکھے ان سب کے ساتھ یا ان کا جو answer ہے وہ article 141 142 143 اور 144 of the constitution کے اندر موجود ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ کون سی assembly کون سا قانون بنا سکتی ہے سبجیکٹ کے حوالے سے تو اس کا schedule 4 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 4th schedule کے اندر ایک legislative list دی گئی ہے 18th amendment کے بعد وہ legislative list کا نام ہے federal legislative list ابھی constitution کی صرف ایک ہی legislative list ہے اور وہ ہے federal legislative list article 41 یہ کہتا ہے کہ وہ قوانین جو federal legislative list کے اندر لکھے گئے ہیں وہ areas وہ subjects ان پر صرف parliament قومی assembly ہی legislation کرے گی secondly اگر ہم area کی بات کریں تو across die پاکستان اور extra territorial laws یعنی وہ laws جو پاکستان کی laws ہیں لیکن پاکستان کے باہر بھی جو ہے وہ قابل عمل ہوں گے نافذ العمل ہو سکتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف جو ہے وہ parliament ہی بنا سکتی ہے اس کے علاوہ وہ areas جہاں پر کسی province وہ area جو کسی province کے اندر نہیں ہے تو ان areas پر بھی صرف اور صرف parliament ہی legislation کر سکتی ہے اب اگر ہم دوسرے اور اگر provincial assembly یا صوبائی assembly کن کن areas پر اور subject پر legislation کر سکتی ہے اگر ہم subjects کی بات کریں تو اب 18th amendment کے بعد لیجسلیٹیو list صرف ایک رہ گئی ہے جس کو federal legislative list کہتے ہیں اب وہ قوانین وہ areas وہ subjects جو federal legislative list کے اندر mention نہیں ہیں ان سب پر provinces سوبے جو ہیں وہ اپنی legislation کر سکتے ہیں اور سوبے کے اندر جتنا بھی area ہے اس سارے area کے لیے legislation کر سکتے ہیں اب تیسرا question یہ ہے کہ وہ کون سے areas ہیں جن پر federal یعنی parliament اور provincial assembly دونوں legislation کر سکتے ہیں یہ article 42 کا جو article b ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تین areas پر parliament اور provincial assembly دونوں legislation کر سکتے ہیں ان میں پہلا area ہے criminal law دوسرا area ہے criminal procedure اور تیسرا area ہے evidence یہ question interviewer کا بھی favorite question ہے اور یہ paper setter کا بھی favorite question ہے کہ despite the fact after the abolishment of other legislative list اور ایک ہی legislative جب رہ گئی federal legislative list اور remaining جو ہے وہ سارا سوبو کے پاس چلا گیا تو پھر وہ کون سے areas ہیں جہاں پر still concurrent legislative jurisdiction موجود ہے to legislate the law تو یہ تین area جو میں نے آپ کے سامنے رکھے criminal law criminal procedure اور evidence اب اگر ہم بات کریں کہ اگر وہ areas وہ subjects جہاں پر parliament کا بھی استحقاق تھا اور provincial assembly کا بھی استحقاق تھا دونوں نے legislation کر لی لیکن جب legislation سامنے آئی تو دونوں کے درمیان repugnancy تھی contradiction تھا تو اب اس کو resolve کیسے کیا جائے جو article 43 ہے اس کی heading یہ ہے inconsistency between federal and provincial laws یہ article ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں کے درمیان repugnancy یا inconsistency آجے تو to the extent جس جس حد تک repugnancy ہے اس حد تک federal legislation prevail کرے گی یعنی parliament کا بنایا ہوا قانون سبائی assembly کے بنائے ہوئے قانون پر prevail کرے گا آخر ہمارا کون سبجیکٹ ہیں جن کے لئے فیڈرل legislature list کے اندر mention بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو parliament ہے ان پر legislation کر سکتی ہے اس کے مطلب جو article 144 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر provinces یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ جو ہے وہ legislation کرے سوبوں کے مطلب تو article 144 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو province ہے وہ ایک request بھیجے گا resolution کے دریئے federal government کو پارلیمنٹ کو کہ وہ اس کے اس area پر اس سبجیکٹ پر legislation کریں اس کی example پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر provinces نے request بھیجی federal government کو کہ ان ان area پر آپ ہمیں legislation کر کے دے دیں تو یہ تھا legislative distribution list کے مطلق جو probable question بن سکتے تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا answer مل چکا ہوگا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو باب العلم لا اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ تعالی آپ کا حامی اثر ہو بہت شکریہ